السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بخاری فیکٹس شہزادہ ولید بن طلال کی زندگی کے بارے میں سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے شہزادہ امام الولید سعودی عرب کے شہر ریاض میں پیدا ہوئے وہ ایک شہزادہ ہے انہوں نے انیس سو اناسی عیسوی میں مینلو ینیورسٹی سے عزاز کے ساتھ گریجویشن کیا وہ سعودی وارین بیفیٹ ہے فاکس نیوز کے مطابق پرنس ولید بن طلال دنیا کا چوتہ سب سے بڑا سرمایہ کار اور دنیا کا پچیسوہ سب سے امیر ترین آدمی ہے اس کے کچھ مشہور پرابرٹی ہے جس میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے ایشیا ٹاؤن اس بادشاہی سینڈ رنگ محل میں تین سو سترہ کمرے ہے جس میں چار کمرے کچن کے لیے ہے اس میں عربی اور ایشیای کانے تیار کیا جاتے ہیں پانچوہ کمرہ صرف ڈیسرٹ کے لیے ہے اس پورے محل میں دو سو پچاس سے زیادہ ٹی وی ہے اور اس کے علاوہ لندن میں سی ویو ہوتل اور موناکو میں کارلو گرینڈ ہوتل بھی ہے آپ کو بتا دا چلوں پرنس امام الولید کے والد کا نام پرنس طلال تھا ان کے معمول لبنان کے پہلے وزیراعظم تھے شہزادہ ولید کی پہلی بیوی بادشاہ سعود کی بیٹی دلال بنت سعود تھی ان کے دو بچے ہیں ریم اور خالد اور بعد میں ان کو طلاق دے دیا ان کی دوسری بیوی ایک نوجوان خاتون امیر التویل تھی لیکن انہوں نے بھی حال ہی میں طلاق حاصل کی فورٹیو نیوز کے مطابق پرنس امام الولید بلند ترین امارت کی تعمیر کر رہا ہے جس کا نام سلطنت ٹاور ہے یہ دنیا کی موجودہ بلند ترین امارت دبائی میں موجود برج خلیفہ سے کمس کم 568 فیٹ لمبا ہے جسے اسی آرکیٹک نے ڈیزائن کیا تھا اور یہ سیڈنی میں تکمیل کے لیے ریلائٹڈ ہے اور ان کا ایک ذاتی جہاز بھی ہے ہوائی جہاز کی قیمت کے مطابق ایک جہاز کی قیمت تقریباً پانچ سو میلین ڈولرز بنتی ہے